قریب دو مہینے سے اپنی مانگو کو لے کر دھنے پر بیٹھے سرپنچوں کو منانے کے لیے سرکار کے ساتھ ہوئی ان کی بیٹھک بے نتیجہ رہی ہے پنچات منتری دیویندر سنگھ ببلی کی اکوائی میں ہریانہ نواز پر آجد کی گئی بیٹھک میں سرکار اور سرپنچوں کے بیچ سہمتی نہیں بن سکی سرپنچوں نے کل دوپہر بارہ بجو تک کارٹی میٹم دیا ہے اور سوادھان نہ نکلنے پر ایک مارچ کو سی ایم آواز کی گھیراو کی چھتاب نہیں دی گئی ہے وہی سرپنچوں کے سبادشویت کو لے کر پنچات منتری دیویندر ببلی نے کہا ہے کہ سرپنچوں سے مانگ پتر لیا گیا ہے اور ان مانگو پر سرکاری وچار کرے گی اور بھبی نے سرپنچوں سے سرکار کو سہیوں کہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹ اینٹرنگ سے بسٹو چار رکھے گا اور کام میں گھنمتہ آئے گی جو سرکار کا فہنسلہ ہے وہ ٹینٹر کے مادیم سے کام ہو گھنمتہ سے کام ہو سبادشویت سے کام ہو یہی فہنسلہ سرکار نے لیا ہوا ہے اور آج بھی یہی فہنسلہ لگو ہے جو سرکار کا فہنسلہ ہے وہ ٹینٹر کے مادیم سے کام ہو وائن بیٹھا کے بعد سرپنچ ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ان کا آندھولن جاری رہے گا اور اگر سرکار ان کے بات نہیں مانتی ہے تو ایک مارچ کو پنچکولا کے شالیمار گراؤنڈ سے سی ایم ہاؤس کا گھیراو کیا جائے گا مانتری جی کے سامنے رکھی مانتری جی نے اس پر کسی بھی پرکار کر یہ سے بولے یہ سرکار کا کام ہے اور کیبینٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی میٹنگ ہوگی ہمیں کوئی سنتوشتی جنک کسی پرکار سے سنتوشت نہیں کیا گیا تو ہمارا آندھولن نیرنتر پرجور طریقے سے جاری رہے گا ایک طریقوں اور پرجور طریقے سے پہلے منتری جی نے اپنی جو پرنالی لاغو کیا ہے اس کا بیچان کیا ہے وہ اس کا گنگان کرتے رہے ہم چلو آئے سونے تو کیا کہہ رہے ہیں منتری جی وہ ہماری سمجھ سے پڑھے اس سے گرامنکشتر کا وکاس نہیں ہوگا اور ہم اپنے گاؤں کا وکاس کرنے کے لیے گرامنکشتے چونے گئے میں بات رکھوں گا مکہ منتری جی کے سامنے سرکار سرکار کو دیکھنا ہے ہمارا بھروت جاری ہے سب سے پہلے جو چرچہ ہماری شروع ہوئی تھی وہ سب سے پہلا ہمارا وڈ یہ تھا بھی آپ نے اپنے سبدوں کا جو سرپنچوں کے لیے پریوک کیا ہے جو چور کہنے کا کام کی ہے جو الگ الگ سبدوں کا پریوک کی ہے جس سے سرپنچوں کو اب مانت کرنے کا کام کی ہے وہ نندنی ہے اور ایس ہے نی ہے ایس رہے کام آپ کے دوارہ کیا گیا اور جیند کے اندر جو لاتھی چارج ہمارے سرپنچوں پہ مائلہ سرپنچوں پہ کیا گیا ہے اس کی ہمکڑے سبدوں میں نندہ کرتے ہیں سب سے پہلے ستر کی جو ہماری باتچیت کی شروعات تھی وہ انہی سبدوں کے ساتھ شروع ہوئی اس کے بعد میں ہم نے آگے کیا ہے منتری جی نے کہا کاب یہ کلپ دکھا دوں ہم نے کا سو کلپ دکھا دیں گے اس کے بعد مطلب وہ اس چیز سے ایس ایس نظر آئے پرندو ہم نے اس بات کو پورجور طریقے سے رکھنے کا کام کیا کیونکہ ہم لوگ چونے ہوئے پرتی نہیں دیئے آپ کے میڈیا کے مادیم سے بتا دینا چاہ رہے ہیں اگر کوئی ہمیں چور یا چلا ہوئے کارتوس بتا رہے ہیں تو ہم بلکل کسی پرکار سے کمجور نہیں ہیں ہم لوگ سماجیک پرتیشتی ویکتی ہے اور سماجیک پرتیشتہ کے کارنی ہمیں لوگوں نے چونکر بھیجے ہم لوگ چھوٹی سرکار ہیں یہ جو سبت لیے گئے ہیں بلکل ایسے ہیں یہ اور ہم کڑے سبجوں میں نمدہ کریں